تو آج کی سپیشل رپورٹ کروڑوں زندگیوں کے لیے کروڑوں ہندوستانیوں کی آنکھیں کھول دے گی لاکھوں لوگوں کو آج کے ہمارے اس سپیشل شو سے وشیش سیکھ ملے گی گولگپا پانی پوری یہ وہ نام ہے جسے سنتے ہی کسی کے بھی موں میں پانی آ جائے لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ چکتہ گولگپا کھانے سے کسی کی موت تک ہو سکتی ہے اب تک بڑے بزرگ یا پھر ڈاکٹروں سے آپ نے گولگپے کے نقصان کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ گولگپا کیسے کسی انسان کے لیے کال بن گیا ارے میڈم روکیے زندگی رہے گی تب ہی چائکے کا مزہ رہے گا سانسے تھم جائیں گی تو سب کچھ تھم جائے گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا گولگپا کھانے سے موت کیسے ہو سکتی ہے گولگپا جان لیوہ ہے اور اس کی کئی وجہ ہیں ٹوائلٹ کلیرر سے بنتا ہے گولگپے کا پانی ایسا صرف گولگپے کے ساتھ نہیں سڑک کنارے وکنے والی جوز کی دکان میں استعمال ہونے والی برف پوست مارٹم ہاؤس سے خریدی جاتی ہے ٹوائلٹ کلینر والی پانی پوری اور پوست مارٹم ہاؤس کی برف والے جوز کی سچائی آپ کے سامنے رکھیں گے انڈیا نیوز نے شہر شہر اس کی بڑی پرطال کی پہلے دیکھئے موت والے گولگپے کا سچ خبر آئی کہ دلی سے پانس سو کلومیٹر دور کانپور میں بیتالیس سال کے نریش سچان نے گولگپا کھائے کھاتے ہی کھاتے ہی گولگپا ان کے گلے میں فرز گیا کھاستے کھاستے نریش بےہوس ہو گا فوراں لوگ انہیں اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے نریش کو مرت خوشن کر دیا دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے پتا نریش بودوار کو کسی کام سے گھر سے نکلے تھے راستے میں ساکھا ہری چونک کے پاس رکھ کر وہ پانی پوری کھانے لگے گولگپا گلے میں اٹکا اور وہ بےہوش ہو گئے پانی کی چھٹے ماننے کے بعد انہیں ہوش آیا لیکن وہ صحیح طریقے سے سانس نہیں لے پا رہے تھے ڈاکٹرز کے مطابق گردن اوپر کر کے گولگپا کھانے کی وجہ سے نریش کی سانس کی نلی چوک ہو گئی چوکنگ کے دو سائن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے سانس کی جلی میں کچھ چلا گیا تو آدمی کیا کرے گا ہاتھ کو یہاں رکھے گا that will be the classical distress sign اور اگر وہ بول پا رہا ہے کہ کیا ہوا کہ کچھ فز گیا کوئی emergency نہیں ہے کیونکہ وہ بول پا رہا ہے لیکن اگر وہ بول رہا ہے اور بول نہیں پا رہا اس سے medical emergency یہ classical sign ہے کہ یہ آدمی دو تین منٹوں میں برنے والا ہے اس کی سانس چوک ہو گئی ہے نریش کی موت کی ایک اور بجہ بتائی جا رہی ہے وہ ہے heart attack پریجن بھی کہتے ہیں کہ نریش کی موت گلگپہ سے نہیں بلکہ بیماری سے ہوئی ہے نریش کی موت گلگپہ کھانے سے ہوئی یا پھر heart attack سے یہ صاف تب ہی ہو پائے گا جب post-materm report آئے گا لیکن یہ بات چوکانے والی ہے کہ پانی پوری بھی گلے میں اٹک سکتی انڈیا نے اس کے کئی سماد آتا دلی انسی آر میں گلگپہ کی رہڑی تک گئی جٹکارہ لے کر پانی پوری کھاتے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا کیا گلگپہ کھانے سے کسی کی جان جا سکتی ہے یہی جاننے کے لیے اب ہم دلی انسی آر گازی آباد میں آ پہنچے ہیں اور دلی انسی آر میں تو لوگ گلگپے بہت زیادہ کھاتے ہیں پانی کے بتاشے کہیں پانی پوری کہیں گلگپے کہیں گازی آباد میں کچھ لوگ گلگپے کھا رہے ہیں ہم راج نگر علاقے میں موجود ہیں ان لوگوں نے جب یہ خبر سنی کہ کانپور میں ایک شخص کی گلگپے کھانے سے جان چلی گئی تو وہ بہت زیادہ شاکنگ ہیں ان سے ہی سیدھے ہم پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں گلگپے کتنے زیادہ پسند ہیں آپ کو کافی پسند ہیں اکثر ہم کھانے آتے ہیں اور یہاں تو خاص طور پر بہت تیسٹی گلگپے ملتے ہیں کس طرح سے کھاتے ہیں گلگپے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گلگپا لیتے ہیں اور سیدھے پیچھے کی سائٹ گردن کرتے ہیں اور پورا گلگپا یعنی پانی کا بتاشا کھا لیتے ہیں تو آپ کس انداز میں کھاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر اسے منع کر رہے ہیں کہ پیچھے آپ گردن کر کے نہ کھائیں دیکھیں میرا طریقہ تو میں کہوں گی کہ آپ اس طریقے سے کھائیں اور جب تک پورا گلگپا چپایا نہ جا سکے تب تک اسے نگلنے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ یہ سکت ہوتا ہے سکت ہونے کی وجہ سے گلے میں کھراچ بھی کر سکتا اور اولج بھی سکتا ہے تو اس کو اگر ہم اس طریقے سے کھائیں گے اسے بہت طریقے سے کھائے جاتا ہے کیونکہ اب اس میں جلدی یہ ہو سکتا ہے اس کو جلدی جلدی میں کھا رہے ہیں وہ گولگپے لیکن آرام سے پیار سے کھاؤ گے تو ایسا کوئی نقصہ نہیں ہوگا اس سے ہم لوگ جہاں بھی کھاتے ہیں کہتے ہیں سواد بڑی چیز گولگپے کی رہڑی اور دکانوں میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملے موت والے گولگپے کی وجہ جاننے ہم یہاں بھی ڈاکٹر کے پاس پہنچے انہوں نے بھی بتایا کہ گردن اوپر کر کے گولگپا کھانا چان لیوہ ہو سکتا ہے پوزیشن میں جب وہ سانس کی نلی میں چلا جائے کسی بھی کارن سے جیسے فر ایک دامپل لوگ کئی باری پانی پیتے ہیں تو سانس کی نلی میں جاننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہمیں پیکوشن ہمارے کو لینی ہے اس کے ساتھ میں کیا واقعی گولگپے نے ایک شخص کو مار ڈالا بجا جو بھی ہو لیکن نریش کی موت تو گولگپا کھانے کے بعد ہی ہوئی اگلی ریپورٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گولگپے کے جس کھٹے پانی کو لوگ رہڑی والے سے مانگ مانگ کر پیتے ہیں وہ کتنا جان لیوا ہے کانپور سے راحل واتفی اور گازی آباد سے جتنگو سوامی کے ساتھ کھلکت ناغر دلی انڈیا نیو پیتر آباد نے گولگپا بیچنے والے کو چھ مہینے کی جیل ہو گئی جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس نے گولگپے کے پانی میں ٹوائلٹ کلینر ملائے ہوا تھا اگلی ریپورٹ دیکھیں دیکھیں یہ ہے وہ گولگپے کے دکان جس کا مالٹ ٹوائلٹ کلینر ملا کر گولگپے کے پانی کا چٹھارہ پڑھا دیتا اتنا زیادہ کیے اس کے گولگپے کی دھوم پورے شہر میں تھے کالیج کی لڑکیاں شاپنگ کے لیے نکلی مہلائیں زیادہ تر اسی دکان کے گولگپے خانہ پسند کرتی اس کے پیچھے کی بڑی وجہ تھی گولگپے کا پانی لیکن اسی گولگپے والے کو جیل کیوں پڑھا پانی کے اندر اوزولک ایسیڈ ایسا کچھ نامیں او پایا رہا ہے نہیں کی کولیٹ کلینر کیس چال ہوئی ہے ابھی کیس پورا نہیں ہوئا ہے ابھی پورا ہوتا تو میں ابھی جیل میں ہوتا کوٹ کا ابھی جگمنٹ کیا کوٹ نے جگمنٹ دیا چھے مینے کی سجا دراصل یہ پانی پوری والا جس کا نام چیتن نانچی ہے اس نے گولگپا بیچنے کے بعد ایک بار بچا ہوا پانی سامنے سڑک پر فیک کی جس سے وہاں کی سڑک خراب ہو گئے الکترہ گل گیا تب منسیبل کارپوریشن والے لاز دروازہ کے اس گولگپے والے کا پانی سیمپل کے لیے لے گا اسے لیپ میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ٹیسٹنگ کے بعد ریپورٹ میں پتا چلا کہ اس پانی میں خطرناک لیول تک ایسیڈ ملا ہے پھر یہ پتا کیا گیا کہ ایسیڈ کون سا ہے تو یہ ٹائلٹ کلینر نکلا پانی پوری کا جو پانی آتا اس کا سیمپلیا تھا اور ہماری پبکر اس کے لیے بھیجا اس کے لیے بھیجا اس کے لیے جو ملاوڑ ملے وہ ایسیڈ دا جو اور پھولٹ میں بنا نمک بھی اس کے لیے آجاتا ہے آگے اس ماملے پر کوٹ میں بحث ہوئی اور جید صاحب نے اسے نہ صرف بشوات خات مانا بلکہ اسے عام آدمی کی صحت سے بڑا کھلوار بھی مانا اور آروپی کو چھے مہنے کے لیے جیل پھینکی ہے اس ماملے کے دول پکڑنے کے بعد احمد آباد ملسپل کارپوریشن کی نین ٹوٹی اور اس نے دیکھا کہ شہر میں تین ہزار سے زیادہ کھلیں گلگپے کے لگتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کے پاس کوئی لائسنس نہیں اب ان کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئے جگہ جگہ سے سیمپل اٹھائے گئے جو تصویر سامنے آئی وہ چوکانے والی دس میں سے آج جگہوں پر پانی پوری کے لیے تیار ہونے والا پانی آلو اور باقی مٹیریل بہت ہی گھٹیا درزے کا پایا گیا یہاں تک ہی چنے کو بھی پلاسٹک کے تھائلیوں میں ہی اُبالا جا رہا تھا جانبوچ کر سڑے اور گلے آلو اُبالے جا رہے تھے کئی طرح کے پرتبندھت ایتھنس کا استعمال ہو رہا تھا ممبئے کے نزدیک تھانے کے نوپارہ میں رہنے والی لڑکی انکیت رانے کے ایک ویڈیو نے پورے دیش میں تہلکہ مچا دیا تھا اس ویڈیو میں گلگپے والا اسی لوٹے میں یورینیٹ یعنی پیشاپ کر رہا تھا جس سے وہ گلگپے کا پانی تیار کرتا تھا اس سے بڑا سبوت کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ویڈیو کیسے گرہکوں سے نظر بچا کر یہ گلگپے والا کیا کر رہا تھا اس خبر کے بعد پورے دیش میں ہوحلہ ہوا کچھ دنوں کے لیے جاج پرتال ہوئی پھر سب بھول گئے لیکن وہ نہیں بدلے جن کے لیے توفان آیا گلگپوں سے آگے یہ سلسلہ اس سٹریٹ فوڈ کے دوسرے کاؤنٹر تک پہنچ گیا جوس والے نے مردہ گھر سے برف خریدنا شروع کر دیا کیونکہ یہ آنے پانے دام پر مل جاتا ہے نیوو پانی اور سادھارن پانی جو دو روپے گلاس ملتا ہے اسے بھی مردہ گھر کا پتہ مل گیا یہ سب سن کر خبرہت ہو رہی ہوگی لیکن یہ کتنا خطرناک ہے وہ سنیے بہت ساری گندگی اندر باڈی میں جاتی ہے اور اس کے حساب سے گیسٹو انٹرسنل ٹریک پہ بہت برا آثار ڈالتی ہے جو اسی سمیں انٹالرنس جیسے وومٹنگ پیٹ میں درد ہونا گلے میں انفیکشن تھروٹ میں انفیکشن اس طرح چیزوں کا قارن بن سکتے ہیں مطلب یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے ڈلی سے گیتن شروعاستوں کے ساتھ احمد آباد سے پروید شرما انڈیا نیوز تو واقعی تصویریں ڈراتی ہیں اس لیے یہ چنتہ کا وشہ ہے اور سابدھان رہنے کی ضرورت بھی ہے